جبکہ امریکہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی کر کے یہ ریالائز کروائے روس کو کہ اس لڑائی سے سب خوش نہیں ہیں عمران خان صاحب وہ ہتھیار لے کر گئے ہیں جن سے روس یوکرین کو فتح کر لے گا عمران خان نے جا کر جنگ کا اعلان کیا ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر جنگ ہو رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ خان صاحب خرخری سے واپس آ جائیں اور ان لوگوں سے پنگا لے کر ہمیں ایک فوٹو آپ کے لیے کھڑے میں خان صاحب جا کے اپیوٹنگ کے ساتھ ان کی اگر نظر بھی ہماری طرف یہ نہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے تو پہلا جواب وہ دیں گے جو فاتف کا اجلاس ہو رہا ہے پیرس میں اگر وہ مطلب وہ اگر ہمیں چاہے پنش بڑے رام سے کر سکتے ہیں صرف اور صرف بلاک لس منل واقع ہے آج اگر ہم پوری محنت کرنی شروع کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم دس سال چاہیے ہیں امریکن انفلونسے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کے بغیر زندہ رہنے کے لیے وہ ان کے بہت بڑے بڑی ایکنومک ویپنز ہیں ہمیں سبجیگیٹ کرنے کے لیے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئینل نیوز کے ایک اور نئے بیڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ لوگ گانتے ہیں کہ جو عمران کھانے وہ اپنی روس کے دورے پر ہے اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ جس دن وہ روس کے دورے پر گیا اسی دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور کہنے کہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کہنے کہیں یہ سب کنیکٹیٹ تھا اور جو چائنا نے بھی ایک ٹوئٹ کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ سب جو حملہ ہے یہ امریکہ کے قارن کیا گیا ہے تو کہنے کہیں یہ سب چیزیں جو ساری چیزیں تھی وہ پہلے سے ہی ایک ٹائمنگ سے بندی ہوئی تھی کہ اتنے ٹائم پر سب کچھ کرنا ہے لیکن دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں بہت جاتا چرچہ چل دی ہے کیونکہ دوستو پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ امران خان جو کی گیا ہے وہ کہیں جندہ بچ کے واپس نہ آئے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کہنے کہیں یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ دعا کی جاری ہے وہ مجاک میں ہی کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں کیونکہ جس پرکار سے امران خان پر جو پاکستانی ہیں وہ پہنچتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس سمائے پر روس کا دورہ کرنا یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا آنے والے دنوں میں ان کے دیس پر پرباہو ڈالے گا تو چلی بیڈیو میں آئے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس سب چیزوں پر دو واضح بلوکس بن رہے ہیں پوری دنیا میں دوبارہ جو پری کول وار سیچویشن تھی کہ ایک اسٹرن بلوک ہے اور ایک ویسٹرن بلوک ہے اور وہ دونوں اپنی اپنی سائیڈز لے لیں گے اب پاکستان یہاں پہ کہاں پہ آیا پاکستان یہاں پہ ٹرائپ ہوتا ہے بیچ میں کیونکہ ایک طرح پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے ہم ایک سوفرن کانٹری ہوں اور ہم نے اپنی بات کرنی ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹیبل اکانومی نہیں ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ سل سفیشنٹ اکانومی نہیں ہے اور ہماری ایکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی بھی اور ہم امریکہ جو ہے ہم اسے نفرت کریں ہم اسے محبت کریں جو مرضی کر لیں اگر آج پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے امریکن انفلونس میں نہیں رہنا تو اس کے باوجود آج اگر ہم پوری محنت کرنی شروع کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم دس سال چاہیے ہیں امریکن انفلونس سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کے بغیر زندہ رہنے کے لیے وہ ان کے باہر بڑی ایکنومک ویپنز ہیں ہمیں سبجگیٹ کرنے کے لیے اگر آج ہم چاہیں کہ ہم چائنہ کے انفلونس سے نکل جائیں توٹلی اب بلکل ہم اس سے دور ہو جائیں تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے چائنہ تو ہمارے اندر بھی ہے ہمارے باہر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے اب تھوڑی بہت سیچویشن آپ کا بتاؤں کہ جو لوگوں کو نہیں پتا اندر کھانے یہ رشیہ کے ساتھ بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جب سے انڈیا جو ہے جو رشیہ کا سب سے بڑا ایلائیت ہے اس ریجن میں وہ کورڈ گروپ کا حصہ بنایا اور اس نے امریکن گود میں جا کے اس نے بیٹھ کیا اور اس نے چوز کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھی بنے تو تب سے رشیہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسمنٹ کا بہت خواہش مند ہے اب اگر ہم اوپنلی مانتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس بلوک میں جانا ہے تو ایک اور بات ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمیں نوکری دے گا جو ہمیں کھانے پینے کو دے گا جو ہمیں پٹرول دے گا جو ہمیں ادھار دے گا وہ ہم سے اپنی شرائط بھی منبائے گا تو یعنی یہ بلکل کلیر ہو جائے اس بات پہ کہ ہمیں ایک حد تک تو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب لیگ آف نیشنز کے اندر پھر فیصلی ہوتے ہیں تو ہمیں بلوک جو ہے وہ اس طرح سے چننا پڑے گا کیوں کہ جو بات میں نے پہلے کہی ہم ایکنومکلی سٹیبل نہیں ہیں ہم ایکنومکلی سیلف سافیشنڈ نہیں ہیں اب ریشن گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیا کر سکتی ہے ریشنہ نے پاکستان کو انڈر ہینڈ گزشتہ دو سالوں میں دو تین چیزوں کے پر بڑا کلیر بتایا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ الائن ہوتے ہو تو ہم تمہارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں کہ دو بلین ڈالر آ جائیے امیف کو دینا ہے ایک بلین ڈالر دینا ہے وہ پانچ سا ملین ڈالر چاہیے ورنہ پٹرول نہیں آئے گا تو ان مسائل ستا ہم تم کو آزاد کر سکتے ہیں بٹ وہ سیلف سافیشنڈ آپ کی گروت بھی کرانا چاہتے ہیں کچھ پرٹیکلر سیکٹرز ہیں جس میں ریشیا انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ان سیکٹرز ہیں پاکستان کے ساتھ اس کی کوپریشن ہو جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اور جو فائدہ مند ہے وہ ایکریکلچر کا سیکٹر ہے تو اگر تم اوپن لی کرتے ہیں ریشنز کے ساتھ جا کے تو ہمیں بڑی بہت چیزوں پر فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر یہ پوری قوم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے پر مشکلات آئیں گی وہ ہم نے پھر سینی ہے اور پھر ہم نے برداش کرنی ہے روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے یہ بڑا خوفناک قسم کا اٹیک ہے جو روس نے یوکرین کے اوپر کیا ہے رائٹ اسی وقت جب وزیراعظم پاکستان رشیہ میں موجود ہیں وہ کل روس کے دورے پر رات کو پہنچے تھے شام میں اور اب وہ روس میں ہی موجود ہیں اور اس وقت یہ اٹیک ہو گیا ہے یوکرین کے اوپر جو روس نے کیا ہے اور اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں ورلڈ وار تھری جو ہے وہ ٹرنڈ کر رہا ہے اب دنیا اس کو تیسری جنگ عظیم بننے سے کیسے روکتی ہے آج کا دن ایک بڑا امپارٹنٹ دن ہے آج ایک لڑائی شروع ہوئی ہے یوکرین بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ انہوں نے پانچ ائرکرافٹ جو ہیں وہ روس کے مار گرائے ہیں ان کی فوج بھی لڑائی کر رہی ہے انہوں نے ملک کے اندر امرجنسی نافذ کر دی ہے مارشاللہ لگا دیا ہے اور شہریوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں باہر بلکل مت نکلیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں ساتھی ساتھ اسی وقت میں ایک سٹیٹمنٹ چائنہ نے جاری کیا ہے تائیوان کو لے کر اور وہ بھی بڑا جارہانہ سٹیٹمنٹ ہے آپ اس ٹائمنگ پر گوھر کیجئے کہ ایک طرف ون چائنہ پالیسی کے اوپر چین اسی وقت کھڑا ہو گیا ہے دوسری جانب روس نے مغربی طاقتوں کو چیلنج کر دیا ہے اور یوکرین کے اوپر اس کے حملے کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے ڈریکلی نیٹو پر اور امریکہ پر حملہ کیا ہے اور اس نازک وقت میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس وقت روس میں موجود ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر سوچ میں تھوڑا فرق ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو دانشور ہے وہ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں جبکہ امریکہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی کر کے یہ ریالائز کروائے روس کو کہ اس لڑائی سے سب خوش نہیں ہے یعنی یہ پیغام ساروں کو دینا چاہیے اس حوالے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیٹ پرائس انہوں نے بودھ کے روز یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جب عمران خان روس جا رہے ہیں تو یوکرین پر روس کے مزید حملے کے حوالے سے امریکہ نے پاکستان کو اپنے موقع سے آگاہ کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوکرین کے لیے جو کچھ پیوٹن کے ذہن میں ہے اس پر تشویش کا اظہار کرے اور ان کے ساتھ اعتراضات اٹھائیں کہ عمران خان صاحب وہ ہتھیار لے کر گئے ہیں جن سے روس یوکرین کو فتح کر لے گا پاکستان میں بیٹھے ہوئے دانشور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جا کر جنگ کا اعلان کیا ہے ہو سکتی تھی اور نہ ہمارے کہنے کے اوپر نہ ہی یہ جنگ ٹل سکتی تھی یہ روس کا اپنا معاملہ ہے اور یہ سو سال پرانا معاملہ ہے اب عمران خان صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان میں صحافی دانشور مخالفین ان کے پولیٹیکل وہ سارے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے عمران خان نے جا کر پیوٹن کے کان میں کہا کہ اٹیک اور اس نے حملہ کر دیا ایسا نہیں ہے اور یہ حملہ آج بھی ہو سکتا تھا آج سے دس دن پہلے بھی ہو سکتا تھا آج سے دس دن بعد بھی ہو سکتا تھا لیکن روس نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق اور جنگی حکمت عملی کے مطابق یہ اٹیک کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ خان صاحب خرخری سے واپس آ جائیں اور ہمیں یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ یہ جو پنگا ہو گیا ہے اس کا جواب اگر امریکہ نے دیا ایک تو وہ پہلے یعنی جو ویسٹ کا دیکھیں امریکن اور یورپین جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے ان کے جو ڈیزائنز ہیں اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں گے یہ بھیڑییں ہیں یہ دنیا کے ایسے بھیڑییں ہیں جن کی مطلب ہے مثالیں آپ نے بھیڑی اپن کی دیکھنی ہو تو ابھی اراک آپ کے سامنے ہے نا یہ وہ لوگ ہیں شام میں جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں نا یعنی باقی جنگوں میں جو یہ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نا یہ وہ بھیڑییں ہیں رشیہ جیسے ملک کو انہوں نے کیا ڈالی بھی ہے چین کو یہ آگے اب مستقل زج کیے چلے جا رہے ہیں اور ان لوگوں سے پنگا لے کر ہم ایک فوٹو آپ کے لیے کھڑے میں خان صاحب جا کے اپیوٹنگ کے ساتھ ان کی اگر نظر بھی ہماری طرف یہ نہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے تو پہلا جواب وہ دیں گے جو فاتف کا اجلاس ہو رہا ہے پیرس میں اگر ہمیں چاہے پانش بڑے رام سے کر سکتے ہیں صرف اور صرف بلاک لیس منل واقع ہے تو اپنی وجود اور اپنے حساب اور اپنے کہنا چاہیے اپنے قد اور اپنی طاقت اور اپنے پیسے سے آگے بڑھ کے خواہشوں کا پالنا اور ایسی جب وہاں پہ جا کے پنگے لینے یہ ایڈوینچر پاکستان اس حالت میں کر رہا ہے یعنی جب پوری ایک آپ کی گووننس کا ایک سسٹمی شیک اپ ہوا پڑا ہے تو اس میں جا کے ہم اس طرح کے پنگے لے رہے ہیں اور بس اللہ تعالی خیری کریں یہ دعای کر سکتے ہیں ورنہ اب اس کا جو پینا امپیکٹ ہے بارا لوگوں پر مہنائی کی صورت میں تیل کی قیمت میں مزید پٹرول کی قیمت میں بتا جارہا کہ سات روپے اضافہ ہوگا